ہلو گائیز کیسے ہیں آپ سب میری نانا دلفل لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ایک اور نئی سٹیچنگ ویڈیو اور اپنی آج کی ویڈیو میں میں دکھانے والی ہوں آپ کو جینس سٹائل جیگنگ کیسے بنائیں تو ویڈیو میں جو میں نے جیگنگ پہنی ہوئی ہے وہ میں نے بنائی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو ہلو گائیز کیسے ہیں آپ سب اور آج ہم بنانے والے ہیں وولن پینٹ اور یہ ہمارا فیبرک ہے اور یہ جو فیبرک ہے یہ ہے سٹریچیبل اور وولن ہے یہ پہلے بھی میں اپنے ایک ویڈیو میں یہ فیبرک دکھا چکی ہوں اگر وہ ویڈیو آپ کو چاہیے تو میں لنک اس کا ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گیا وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس ٹائپ کے اور بھی میں نے بہت سارے وولن فیبرکس اس میں دکھائے ہیں تو آپ لنک جرور چیک کر لیجئے گا اور اب میں بتانے والی ہوں کہ یہ وولن پینٹ ہم کیسے بنائیں گے آج جو میں طریقہ بتانے والی ہوں وہ بہت ہی آسان ہے اور وہ کوئی بھی ٹرائی کر کے گھر پر ہی وولن پینٹ بنا سکتا ہے تو سب سے پہلے میں کر لوں گے اس کو فولڈ جتنی ہمیں چوڑائی چاہیے ہے اس اکورڈنگ میں فولڈ کر لوں گے تو ابھی میں دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ فولڈ میں نے کس ٹائپ سے کیا ہے یہ جو فیبرک ہے میرا اس کو میں نے کر لیا ہے ڈبل اور ڈبل کتنا کیا ہے جتنی ہمیں پینٹ کی چوڑائی چاہیے ہے اس کا سائز لے کے میں نے اس کو کر لیا ہے ڈبل اور اب میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ ہم اس کی کٹنگ کیسے کریں گے یہ ہے میری ایک پرانی پینٹ تو میں اس پینٹ کو رکھ کے ہی اس کا سائز لوں گے یہاں سے ہم تھوڑا سا ایکسٹر چھوڑ دیں گے جو ہمیں نیچے موڑنا ہے ایک انچ دو انچ جتنا آپ کو موڑنا ہے تو میں نے یہ نیچے سے چھوڑا ہے لگ بگ ایک سوائنچ اور اوپر میں لگاؤں گی دوسری پٹی تو ہمیں اوپر چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایکسٹر اور یہ جو بند والا حصہ ہے کپڑے کا اس پر اس سائیڈ سے پینٹ کو ایسے سیدھا کر کے دیکھیں اچھے سے کھول کے بچھا لیں اور اوپر والا سائز بھی ایسا ہی لے جتنے آپ کو لمبائی چاہیے ہے تو اب آپ اس کو نشان لگا لیچے سلائی کے لیے تھوڑا دور دور سے ہم ایسے نشان لگائیں گے اس کا یہ اس طرح سے ہمارا نشان لگ گیا ہے اور اس کو ایسے ہی نیچے تک ہم لے جائیں گے یہ یہاں پہ بھی ہمارا نشان لگ گیا ہے یہ اوپر اس طرح سے اس کو سیدھا کر کے اور یہاں پورا پورا نشان ہم لگا رہے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہمارا نشان جو ہے لگ چکا ہے اور اب ہم اوپر سے تھوڑا سا اس کو ایسے شیب دے دیں گے بس یہ ہمارا نشان لگ چکا ہے اور اب ہم کر لیں گے اس کی کٹنگ نشان آپ کو شاید دکھرے ہوں گے سب ہی اس طرح سے ہم اپنی پینٹ کو کٹ کر لیں گے اب ہم کر لیں گے اس کی کٹنگ ہمارا نشان آپ کو کٹنگ ہمارا نشان آپ کو کٹنگ ہمارا nشان آپ کے موقع ہمارا نشان آپ کے موقع موسیقی 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 کٹ گیا ہے اب یہ کپڑا بچا ہے اسی کو ہم پھر سے فولڈ کر کے اس کا دوسرا پارٹ بھی کٹ لیں یہ اس طرح سے ہو گیا ہمارا اب ہم اس کو اس کے اوپر رکھیں اور اس کا ایسے دوسرا حصہ بھی کٹ لیں یہ اس کو اچھے سے بچھا لیں یہ پوری رکھی گئی ہے پینٹ اور یہاں سے پھر سے ویسے ہی نشان لگا اور ہم اس کا دوسرا سائیڈ بھی کٹ کر لیں گے تو یہ ہمارے دونوں پارٹ کٹ کے ریڈ ہو جائیں گے یہ ہم نے کپڑا بچھا لیا اب ہم بیسے ہی اس پر نشان لگا لیں گے اب ہم بلکل پاس پاس سے نشان لگا لیں گے کیونکہ یہ ہمارا کپڑا کٹ چکا ہے اب ہم پینٹ سے نشان نہیں لگا رہے اس لئے ہم بلکل اس کے ساتھ ساتھ سے نشان لگا لیں گے اور کہیں ہمیں ایکسٹرہ لینے کی بلکل اس کے ساتھ ساتھ سے ہی نشان لگا لیں گے کیونکہ ہمارا یہ پیس سائز کے کوڑنگ اب کٹ چکا ہے یہ اس طرح سے نشان ہمارے اس کے لگ گئے ہیں اب ہم اس کو کٹ کر دیں گے ہمارے اس کے لگے کو تک کر دیں گے موسیقی یہ ہمارا پورا کٹ گئی پینٹ اب ہم یہ کرنا کیا ہے یہ ہے ہماری پینٹ اب ہم لیں گے اس کا ایکزیکٹ سائز یہاں سے آسان جو ہے اس کا آگے والا ہے ساڑھے آٹھ انچ یہ دیکھئے یہاں سے ایسے ناپیں گے ہم ساڑھے آٹھ انچ اور یہ اوپر سے ہے بارہ انچ تو بیک سائیڈ کا تو ہم نے بارہ ہی لیا ہے آگے کا ہمیں تھوڑا کٹ کرنا ہے کٹ کیسے کریں گے جیسے یہاں پہ ایسے شیئے پائی بھی نا ویسے ہی اور اس کے لیے ہمیں اسے ایسے کرنا ہوگا یعنی سے یہ ایسے کٹا ہوا ہے سب سے پہلے ہم آسان جوڑ لیں گے دونوں آسان کو جوڑ کر اور ابھی جو میں نے دکھایا ہے کہ فرنٹ والا آسان ہمیں تھوڑا چھوٹا کرنا ہے تو وہ ہم پہلے دونوں کو جوڑ لیں گے اور نہیں تو ہمارا گلت کٹ سکتا ہے تو جوڑ لیں گے تو وہ ایک جیسا کٹے گا دونوں کو جوڑنے کے بعد ہم دھائی یا تین انچ آپ اپنے کسی بھی پینٹ کا سائز لے کے اور وہ ایک جیسے سائز دیکھ سکتے ہیں دھائی یا تین انچ آگے والے آسان کو یہ سپیشل دھیان رکھے آگے والے آسان کو جہاں سے آپ نے سلائی لگائی ہے وہاں سے موڑ کر اور جہاں سے آگے والا کمر کا سائیڈ والا ہم لیتے ہیں سائز وہاں سے نشان لگا کر اس کو ٹیڑھا انچے ٹیپ رکھے اور نشان لگا کے کار دیجئے وہ ویڈیو بائی چانس میر سے سکپ ہو گئی ہے تو اس کے لئے سوری اور اگر آپ کو ایسے سمجھ نہ آئے تو جیسے میں نے جینس کو فولڈ کر کے دکھایا ہے آپ اپنی کسی بھی پرانی جینس کو ایسے ہی فولڈ کر کے اور اس کے اوپر رکھے کار دیجئے تو آپ کا پرفیکٹ آئے گا آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے ادروائز آپ نشان لگا کے بھی ٹیڑھا کار سکتے ہیں صرف آگے والے پورشن کو ٹیڑھا کٹنا ہے یہ خاص جانا کرنا بیک والے پورشن کو ٹچ نہیں کرنا ہے وہ ہمارا ایسے ٹیز رہے گا اور یہ ہم جو آسن کی سلائی لگائی ہے اس کو ڈبل کر لیں گے اور یہ کنٹینویشن میں بس میں اس کو سلتی چلی جاؤں گی نوغرمل پجامی جیسے ہم سلتے ہیں سلائی اس کی بس ویسے ہی ہونے والی ہے بس لازٹ میں میں اس میں ایک ایک سر چیز ایڈ کروں گی وہ آپ کو بعد میں دکھ جائے گی اور جیسا کی ویڈیو میں دکھ گیا ہوگا آپ کو جو میں نے پہنی ہوئی ہے جائے گی اس میں سائیڈ میں تھوڑا سا ایک ڈیزائن ڈالا ہوا ہے پٹی سی لگی ہوئی ہے تو میں نے تو یہ ایسے ہی سمپل چھوڑ دی ہیں کیونکہ یہ وولن تھی تو میں نے اس میں نہیں ڈیزائن کی زیادہ کوشش کی لیکن اگر آپ چاہیں تو اس پہ سائیڈ میں بیڈز بھی لگا سکتے پرلز بھی لگا سکتے مارکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ٹائپ کی جیگنگ آئی ہوئی ہیں کہ سائیڈ میں ان پہ پرلز بیڈز سٹونز کچھ بھی سیکوینس کا کچھ بھی کام کر سکتے ہیں اب تو وہ آپ کی جیگنگ بلکل مارکٹ سٹائل بن جائے گی تو ہماری جیگنگ ریڈی ہوتی جا رہی ہے یہ سائیڈ کی سلائی میں نے لگا دی ہے اور میں نے جو کٹنگ کی تھی وہ اولمیسٹ اپنے سائز کی اکورڈنگ ہی کی تھی تو دوبارہ مجھے بار بار نشان لگانے کی اس میں ضرورت نہیں پڑی تو میں اسی اکورڈنگ اس کو لگاتا بس سلتے ہی جاری ہوں بار بار مجھے اپنے توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ بلکل سائز سے ہی میں نے اس کو کٹ کیا تھا ایکسٹرہ مارجن نہیں لیا تھا تو بڑوں میں ایکسٹرہ مارجن کی ضرورت نہیں ہوتی بچوں کے میں ہم سوچتے ہیں کہ کہیں سے ٹائٹ لوس ہو جائے تو ہمیں ٹھیک کرنا پڑتا ہے تو بڑوں کے میں زیادہ زیادہ آپ ایک انچ مارجن رکھ لیجئے اور وہ آپ کو سائز اک دم ٹھیک آئے گا تو یہ ہماری سارا کچھ ہو چکا ہے بس ہم اس پہ ایک اوپر پٹی اور لگا دیں گے الاسٹک جس میں ڈال لیں گے اور بس یہ ہماری لگن ہو گئی ہے تیار اور سائیڈ میں آپ کو شاید تھوڑا سا دکھ رہا ہوگا یہ تو میں لگا رہی ہوں اندر والی سلائی اس کے سائیڈ میں بھی میں ایک سلائی لگا چکی ہوں وہ ہم جب اس کو سیدھی کریں گے تب ہمیں دکھائی دے گی وہ کہ یہاں یہاں سے سلائی لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ اندر والا پورشن ہے تو بس اب اس کی لگی ایک پٹی اور یہ ہماری چیکنگ ہو چاہیے کی ریڈی اب دیکھئے یہ سائیڈ کا ہو چکا ہے پورا ہمارا اب میں لگاؤں گا اس میں وہ سلائی یہ دیکھئے اس کو ایکویل کر کے بلکل اور جتنا چوڑا آپ کو چاہیے ہے میں نے یہ مشین کے ایک پیر سے ایک انچ اندر کی طرف لیا ہے اور اسی حساب سے پورا سیدھا میں اوپر تک سلائی لگاتے پھر چلی جاؤں گی اور اسی طرح سے دوسرے پیر میں بھی ہم لگا لیں گے اور اسی پٹی پہ میں بول رہی تھی کہ چاہے تو ہم بیڈز سیکوینس پرل کچھ بھی لگا سکتے ہیں اس کو اور ڈیزائنر لک دینے کے لیے بٹ میں نے کچھ اس میں نہیں لگایا ہے تو آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں سیمپل آپ کو رکھنی ہے اچھی لگ رہی ہے تو آپ سیمپل بھی سے رکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے جیسے ایک سائیڈ سے سلائی لگائی ہے دوسرے پیٹ پر بھی ہم ویسے ہی سلائی لگا لیں گے اتنے ہی ایکویل اور بس یہ لگنگ ہماری ہو چکی ہے ریڈی تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کر دینا اور ٹرائی ضرور کر کے دیکھیں کی کیسے ہماری بنی ہے اس میں بس لاسٹک اور ڈلنی ہے وہ میں نہیں دکھائی پہلے بھی دکھاتی رہتی ہوں میں اور ویڈیو میں بھی بھائی بھائی تکیر